وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہی ایم ایس پی کو لے کر اعلان ہو جاتا تو اندولن ختم ہو جاتا دیکھیں ایسا ہے سبھی کسان بھائی آپ کے چینل کو دیکھ رہے ہوں گے میں جو عدرنی پردان منطری جی نے کہا کہ آج کا پاون دن کسی کو دوش دینے کا نہیں ہے اسی لئے کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو کی لگے کہ ہم ترک اور وطرک کر رہے ہیں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ سبھی مددوں پر چرچہ کے لیے کمیٹی بن گئی ہے اور سکراتمک روپ سے جب سمواد ہوگا تو مسئلے حل ہوں گے لیکن کانگریس جو راجنیتی کر رہی ہے اس پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ کسان تو آج گھڑ بات رہے تھے آپ کا چینل دکھا رہا تھا لیکن اس گھڑ کے آس پاس کچھ راجنیتک مکیا بھی بنا رہی تھی شرے لینے کی ہوڑ لگی تھی چاہے وہ راہن گاندی ہو پریانکا واد رہا ہوں اکلے جادہ ہو اور کانگریس کے لیے کہہ رہا ہوں انہوں نے آج ٹویٹ کیا چھترا جی ٹوٹ گیا اب ایمان جیت گیا میرے دیش کا کسان تو میں بھی کہوں گا ایک ہے بھارت بھاجپا اور کسان تمہاری کیا ہے پہچان تو بھارت اور بھاجپا اور کسان تو ایک ہے کانگریس کی تو کوئی پہچانی نہیں ہے اور یہ اس کے بعد بھی بیچ میں آتے ہیں کیول اور کیول شرے لینے کے لیے راجنیتی کرنے کے لیے جب راجنیتی کا افسر نہیں ہے اور ان کے پیروں کے نیچے راجنیتی زمین فساد چکی ٹھیک ہے اس پہ دوبیجی جلدی سے آپ جواب دیجئے انراغ بھدواریاں انتظار کر رہے ہیں اب ہے دوبیجی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تو پیر کے نیچے زمین ہی نہیں ہے اتر پردیش میں لیکن کسانوں کو آگے کر کے پیچھے سے اپنی راجنیتی کرنے کی کوشش کرتی ہے کانگریس پارٹی ماتھے پہ رکھ کے ہاتھ بہت سوچتے ہو تم بھگوان قسم بتا ہو میں ماجرہ ہے کیا ارے گورو بھاٹیا جی یہی ساری باتیں کہا کرتے تھے 2014 میں جب جمین ہڑپنے کا دیادیش لے کر آئے تھے گھٹنے ٹیکنے کو مجبور کر دیا تھا سموچے ویپکش کانگریس پارٹی اور کسان نے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے پردان منطری جی مان لیجئے سب سے پہلے ہم مالا پہنانے آئیں گے لیکن آپ نے کیا دیا اپہار کی اپیکشا ان ساتھ سو کسانوں کی شہادت اور روندی آپ کے دیش کے گرہ راج منطری کے پتر نے اور جو گاڑی پریوک کی وہ گرہ راج منطری کی تھی ایک سو بیس بی کا پرادی آج بھی کھلا گھوم رہا ہے یہ تمہاری ریپورٹ ہے نیشنل سیمپل سروے کی جس میں بتا رہے ہیں کہ فرس نے سمرخن ملی پر نہیں نہیں خریدی جا رہی ہے دان صرف چہودہ پرتیشت راگی زیرو پرتیشت چلچلے وار کھوری لیس دی اور آپ نے ڈوک سبھا میں بتایا کہ جو اسینشل کموڈیٹی ایکٹ کا کانون ہے جو کنجی پتیوں کو لاکھ پہنچانے کے لیے لائے گیا دیش کو گمراہ کرنا بند کیجئے باقی لوگوں کی پاس ٹھیک ہے آپ ہے دوبی جی ٹھیک ہے سر سمجھ گئی آپ نے جو پہلے باتیں کہی تھی اسے کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں آپ 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 بولیے گا لیکن اس کی پہلے انراغ بھدوریا اور مادہ بانن جی بہت دیو سے انتظار کر رہے ہیں انراغ بھدوریا جی پردھان منتری نرین رمودی نے بڑا اعلان کیا لیکن کہا جا رہا ہے کہ آپ کے مکھیا بھی شیلے لینے کی ہور میں آگے آگے آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ پوروانچل ایکسپرس وے پر سپا کی رتھ دوڑ گئی اس وجہ سے سرکار کو جھکنا پڑا بتائیے چلیے اس بات کا احساس تو ہوا ہے اسی کے مطلب یہ خبر دور تک ہے میں تو کہوں گا کہ سماج بات بھارت کی جیت ہوئی ہے اور پونجی بات بھارت آج ہار گیا ہے سماج بات بھارت ہمیشہ سے یہ بتاتا ہے ہندوستان کے اندر میں کہ ایک لوگتانتری دیش ہے یہاں تانہ شاہی نہیں چلتی ہے یہاں آپ کسی کو اوپن میں کوئی چیز تھوپ نہیں سکتے ہیں یہاں پہ جن آندولن شروع ہوتا ہے اور جب جن آندولن شروع ہوتا ہے کسی بھی سمسیہ کو لے کے جنتہ کھڑی ہوتی ہے تو سرکار کو تانہ شاہ کو جھکنا پڑتا ہے آج بھارتی جنتہ پاٹی کی سرکار جھکی اور سماج بات بھارت جیتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اتر پردیش کے اندر اور دیش کے اندر میں بھارتی جنتہ پاٹی جو تانہ شاہی تھی کیونکہ ان کو ستہ پانے کا شوق ہے یہ ستہ چاہتے ہیں کسی قیمت پہ اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ ہندوستان کا کشان اتر پردیش کا کشان ایک ساتھ آکے کھڑا ہو گیا ہے اور ان کی ستہ نہیں آنے والی جو پوروانچل ایکسپریس کی آپ بات کر رہے ہیں بلکل صحیح بات چوبیس گھنٹے بھی پوروانچل ایکسپریس اگر یہی ان کو یہی اتر پردیش کے اندر میں ستہ جاتی نجر میں یہ کبھی کسان یہ اپنے کسان بل باپس نہیں لیتے اتنے حقیقتے ساتھ سو کسانوں کی موتیں ہو گئی کون جی مہدار ان ساتھ سو کسانوں کا ان پریبار کو کیسے ماباب ملے گئے جس کے بچے جن بچوں کے ماباب چلے گئے ہیں بتائیے آپ یہ ساتھ سو کسان کم ہو دے گیا